بسم اللہ الرحمن الرحیم مقابلے میں مشہوری حاصل کر رہا ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کی جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے لیک کرکٹ کی بھرمار ہے اس وقت اگر پاکستان میں پاکستان سوپر لیک کی حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ابودابی جناب ٹی ٹین لیک کے چوتے ایڈیشن کی میزبانی کر رہا ہے انڈیا جناب تیاری کر رہا ہے انگلنڈ کے خلاف آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے چار ٹیسٹ مانچوں کی سیریز کے حوالے سے اور دیفنیٹلی آگے چل کر انڈیا کی تیاریوں کی حوالے سے انڈیا کے سکوٹ پر بات کریں گے پاکستان ٹیم کراچی ٹیسٹ جیتنے کے بعد اب پنڈی میں جنوبی افریقہ سے مقابلے کے لیے تیاری میں مصروف ہے لیکن آج کی یہ جو ویڈیو ہے تھمنیل آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے او بڑھتے ہوئے اسٹار بیٹسمن شب منگل جنہوں نے آسٹیلیا کی سرزمین پر بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور رشا پنڈ کے ٹو سیونٹی فور چتریش پوجارہ کے دو سو ایک ہتتر اس کے بعد رائنہ کے ٹو سکسٹی ایٹ کے بعد وہ رنز بنانے والوں میں چوہتے نمبر پر رہے جہاں انہوں نے چار سو ستائیس گیند آسٹیلیا میں کھیلیں بورڈرگ گواز کا ٹروفی میں دو سو انسٹھ رنز سکور کیے جس میں ان کی عوصت اکی آون آشاریا تین آٹھ سفر رہی اور اس کے علاوہ انہوں نے چھتیس چوکے مارے دو چوکے مارے اور دو بار وہ نف سنچری بنانے میں کامیاب ہوئے ایک ایسے کھلاڑی جس کو ابھی انٹرناشنل پرکٹ میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے آسٹیلیا میں جا کر آسٹیلیا کے بالنگ اٹیک کو کھیلنا ایک اچھی کارکردگی کہیں جا سکتی ہے اور سب ہی بھارت کے اس نئے سٹار کو والکم کر رہے ہیں اور ان کی شروعات کو سراہا جا رہا ہے لیکن یہ جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات فراہم کی جائیں اب اس محاملے میں کس حد تک جو ہے ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کا خلاصہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں لیکن بڑے بڑے نام بینول اکوامی ٹرکٹ میں اگر بیٹنگ کی دنیا میں آئے ٹیسٹ ٹرکٹ میں سب سے پہلے جس بیٹسمن نے دس ہزار کا سنگی میلو بور کیا وہ کوئی اور نہیں سنیل منوہر گواسکر تھے جو کہ جناب ان کی بھی ایک الگ کہانی ہے اور کبھی ان کے حوالے سے بھی ہم ویڈیو کریں گے اگر ان کے مامو جناب بچپن میں ان کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے وہ ایکسچینج ہو گئے تھے جہاں جب ان کی گھر میں پیدائش ہوئی تو مچھیرے کی جو بیگم تھی وہ ان کو لے کر چلی گئی تھی اور جب سنیل منوہر گواسکر کے مامو نے دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ وہ تو نہیں ہے تو یہ کہانی ہے اس پر کبھی آپ کے ساتھ ضرور بات کریں کہ فیلحال شبمن گل کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اور شبمن گل کے حوالے سے میں نے جب آسٹیلیا میں بارڈر گوست کا ٹروفی بھارت کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی تھی تو بھارت میں تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرکٹ میں بڑا پیسہ ہے اور سپانسر کی بھرمار ہے لیکن میں حیران ہوا جب شبمن گل بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کے بیٹ کے اوپر کوئی سٹیکر نہیں تھا مجھے ضرور بتائیے گا جب وہ سیکنڈ ٹیس میچ کھیلے تھے میلون میں شاید اس وقت ان کے بیٹ کے اوپر سپانسر کا سٹیکر لوگو جو تھا وہ لگا ہوا تھا لیکن جب وہ سیڈنی میں ٹیس میچ کھیل رہے تھے یا پھر بھولن کا بھر بریزبین میں ٹیس میچ کھیل رہے تھے تو میں میچ دیکھتے ہوئے ایک جگہ روک گیا ہوا یہ کہ اس وقت کومنٹری کر رہے تھے شین وان اور ان کے ساتھ گلین میک گرہ کومنٹری کر رہے تھے اور دونوں پڑے حیران تھے اور دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیا کا ایک اُبھرتا ہوا کھلاری ہے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن اس کے بیٹ پر سپانسر کا کوئی لوگو نہیں لگاوا اس پر انہوں نے بڑی حیرانگی گذار کیا تھا میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اس حوالے سے ویڈیو کروں گا اور جو اطلاعات ہم تک آ رہی ہیں جو کچھ میں نے پڑھا ہے جو کچھ میں نے سنا ہے کہ جب انگلینڈ کے خلاف ہوم گراؤن پر آپ شبمنگل کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے بیٹ پر سپانسر ہوگا اب دو کمپنیاں جو ہے وہ اس دوڑ میں شامل ہیں جب انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلے تھے شبمنگل تو ڈبل ایس کے بیٹ سے کھیلے تھے پھر اس کے بعد جو اس وقت بھارتی کرکٹ ٹیم کے ایک بڑے نامی گرامی بیٹسمن ہے اور روحت شرما ان کے پاس سیٹ کے بیٹ کے ساتھ وہ کہلتے ہیں ایس ای ای ٹی یہ ان کے بیٹ کے اوپر جو ہے وہ نیلے کلر کا جو ہے کے سٹیکر لگا ہوتا ہے اور وہ کمپنی ماضی میں بھی شبمنگل کو سپانسر کر چکی ہے اس کے ساتھ بھی ان کی بات چل رہی ہے خیر آگے چل کر اس روحالے سے ڈیفنیٹلی بات کریں گے تو میں گل کی بات کر رہا تھا تو ان کے لیے جو ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے گل کہہ دیا اب آپ بتائیں میں نے کہیں گل کا شبمنگل جی بالکل تو ان کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے اور ان کے اس بیٹ کے حوالے سے اگر میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی بیٹ کے اوپر سپانسر نہیں ہے تو تھوڑا سراؤنڈنگ میں بھی ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں جانچ لیتے ہیں ان کی کارکردگی جہاں وہ اپنے آپ کو ایک بہتر بھلے باس کی حصیت سے منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں شاروخ خان کی ٹیم کولکتا نائیڈڈا 2020 میں اور انڈین روپیز 1.8 کروڑوں میں ان کی بولی لگی تھی اور پرفارمنس کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جناب بھاروے نمبر پر ہمیں رینک کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اوورال بیٹسمنوں میں اور انہوں نے کولکتا نائیڈڈا جس کی ٹیم میں این موگن تھے ترپارٹی تھے کارتھک تھے سنیل نارائن تھے پیٹ کمنس تھے زیادہ رنزر آئے ہیں اب آپ یہ نہیں بولیے گا یار سنیل نارائن اور پیٹ کمنس کو آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں بات میں کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے کھلاڑی اس ٹیم کے اندر موجود تھے لیکن موگن سے آگے دکھائی دیا ہمیں اور انڈین پریمیر لیگ کے بھارہ میچوں میں چودہ میچوں میں انہوں نے کچھ چار سو چالیس اگر میں غلطی نہیں کر رہا انہوں نے سکور کیے تھے 33.84 کی حصص سے اور ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ 117 رہا تھا تین ٹیسٹ اور تین ایک روزہ میچوں کا تجربہ شبمن گل کے پاس ہے اور شبمن گل کے جو حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کے بیٹ کے اوپر اسپانسر نہیں ہے انڈیا میں اگر ہم بات کرتے ہیں بلکہ آل آور دو ورلڈ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے جو اس وقت ٹی ٹوئنٹی ون ڈے اور ٹیسٹ کیاپٹن بابر آزم ہے انہوں نے انگلینڈ کی ایک مشہور سپورٹس کمپنی گرنیکل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور ان کی حوالے سے تصاویر بھی آئی تھی اور انہوں نے ان کو ویلکم بھی کیا تھا اپنی ٹیم میں بڑھ نیوزرلینڈ میں وہ کھیل نہیں سکے تھے تو شبمن گل کے حوالے سے جناب یہ اطلاع دارہی ہے کہ دو کمپنیوں کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے اور ایک تو سیٹ اور وہ کمپنی جو کہ روحید شرما کو سپانسر کرتی ہے میجر پلیئر اگر ہم بات کرتے ہیں اور ایم آر ایف جی جناب ایک ٹائر بنانے والی کمپنی ہے اور بڑا اس کا سٹیک ہے انڈیا کی کرکٹ میں اور ویرات کولی ان کے بلے کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کا بلہ تو نہیں کہیں گے ان کے سٹیکر کو اپنے بلے کے اوپر لگا کر کھیلتے ہیں تو یہ دو کمپنیاں جو ہیں جناب یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں اور اطلاع کیا رہی ہیں کہ جناب جو کمپنی زیادہ بولی لگائے گی جو زیادہ اچھی آفر دے گی تو گل ان کے ساتھ آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے میں نے تھوڑا سا ٹٹولا پڑھا ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ایک سیزن کے ایک سال کے یا نہیں ایم آر ایف کا اپنے بیٹ کے اوپر لوگو لگانے کے ویرات کولی جو کہ اس وقت سے کرکٹ کے دنیا کے ایک بڑے بلے باز ہے وہ جناب کچھ لگ بھگ چھے کروڑ انڈین روپیز لیتے ہیں جہاں تک بات ہے روحت شرمہ کی جو کہ سیٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں اپنے بلے کے اوپر ان کا سٹیکل لگاتے ہیں وہ غالباً ساڑھے تین سے چار کروڑ الگ بھگ روپے جو ہیں وہ لیتے ہیں اب ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ون پوائنٹ فائف کروڑ کی ان کو آفر ہے بٹ شاید جو ان کے مینجر ہیں جو کہ بات کر رہے ہیں وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کم اس کم 2.5 دو کروڑ پچاس لاکھ روپے انڈینز جو ہیں وہ ایک سیزن کے شبمن گل کو ملے اگر وہ کسی کمپنی کا لوگو لگاتے ہیں اور دو کمپنیاں اس وقت ہمیں فرنٹ رنر دکھائی دے رہی ہیں ایم آر ایف اور اس کے ساتھ سیٹ تو دیکھیں شبمن گل جناب کس کمپنی کے سٹیکر کو اپنے بیک پر لگا کر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے ہمیں انڈیا انگلینڈ کی ہوم سیریز میں دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں شبمن گل کے حوالے سے اور بھی میں تھوڑی سی آپ کو معلومات اگر دینا چاہوں ان کی حوالے سے اگر آپ کو بتانا چاہوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی معلومات اور دیفنیٹلی جب آپ فیڈبیک دیں گے تو دیفنیٹلی اپنی آرہ ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا انڈیا کا شہر ہے فضلی کا وہ جناب وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور بنگول بھی کہتے ہیں اس اور ارلی ایج میں ان کے والد جو تھے شبمن گل کے لکھوندر سنگھ صاحب وہ محالی سے اپنی فیملی کو لے کر جو ہے وہ فضلی کا شفٹ ہو گئے تھے اور وہاں کا جو اسٹیڈیم ہے پی سی اے اس کے قریب ہی انہوں نے گھر لیا تھا اور یہ گل جن کے اندر جراسیم موجود تھے کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے اور وہ جناب پریکٹس کرنے جاتے تھے اپنی صلاحیتوں کو انہوں نے وہاں پر اس اسٹیڈیم کو اپنے گھر سے قریب دیکھ کر جو ہے وہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا گھر میں کہوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا اور دو ہزار چودہ کے پنجاب انٹر ڈسٹک ٹورنمنٹ میں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو شو کیا تھا تھا تھری ففٹی ون رنس کی پرفارمنس کے ساتھ پھر ویجے ہزارے ٹروفی میں کھیلے اور جو ان کی سب سے بہترین کارکردگی ہے گھر میں کہوں جس کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں کرکٹ انڈیا میں آنٹر ہوئے تو وہ تھا جناب آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ 2018 میں جو کہ نیوزلینڈ کی سرزمین پر منقض ہوا چار سو اٹھارہ رنس بنائے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انڈیا کی چوتی مرتبہ آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں جیت کے اصل محرے ثابت ہوئے اپنی کارکردگی کے ساتھ تو اب ان کے حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں جو ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی کہ جناب بڑی شاندار کارکردگی کا انہوں نے آسٹیلیا میں مظاہرہ کیا اور رنس بنانے والے بلے بازوں میں وہ چوتھے نمبر پر کھڑے دکھائی دیا اور اب ہوم گراؤن پر وہ ایکشن میں ہوں گے کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دیفنیٹلی اگر وہ آسٹیلیا میں کھیل کر آئے ہیں تو ایس کمپیر آسٹیلیا انڈیا کے پیچھس کو تو ہم کہا سکتے ہیں کہ ان میں اتنا باؤنس نہیں ہوتا ان میں اتنا اچھال نہیں ہوتا وہاں پر گل کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو جناب آپ کی رائے کا آپ کی آرہ کا انتظار کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آپ کی محبت حلوس چاہت کا بہت شکریہ سید یایو سینی کو اجازت دیجئے اللہ نکے باہت